السلام علیکم مناظرین ایک خبر کردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت کافی لوگ جو ہیں اسے دیکھ رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں کہ جی لائٹ ہاؤس جو ہے اس میں ہے نوکری بتیس کرو روپے مہانہ اور تین مہینے آپ نے جواب کرنے گا قریب کوئی ایک ارپے قریب پیسے مل جائیں گے آپ کو اور آپ ہسی خوشی لے کر واپس آ رہے ہیں اچھا اس خبر سے جڑی بہت ساری خبریں بہت ساری ریومرز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں کوئی صحیح نہیں بتا رہا کہ اصل معاملہ ہے کیا یہ واقعی جوب آویلیبل ہے لائٹ ہاؤس وہ کونسی جگہ پر موجود ہے یہ لائٹ ہاؤس جو ہے وہ یہاں پر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چار سو سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اس میں سے دو بنگالی جو ہیں وہ واپس آئے تھے اور ابھی جو ہے وہ ایک سری لنکر وہاں پر کام کر رہا ہے اور ایک پاکستانی جو کہ منسیرہ کا نوجوان ہے پتھان ہے وہ اس نوکری کے لیے جو ہے وہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اور اگلے مہینے وہ یہاں سے آئس لینڈ میں کیونکہ یہ لائٹ ہاؤس ہے اور وہاں پر یہ جانے والا ہے ساری کہانی آپ کو بتائیں گے اور اصل اس میں حقائق کیا ہے لائٹ ہاؤس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اوریجنل ویڈیو آپ کو دکھائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ لائٹ ہاؤس کونسی جگہ کہ یہ بات ہو رہی ہے اس جگہ پہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیسا کام ہے اصل حقائق کیا ہے یہ ساری معلومات میں آپ کو دوں گا میں آپ کو نہ صرف یہ معلومات حقائق پر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے ڈسکرپشن کے ادر لنکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کی بہتر طریقے سے رہنمائی مل سکے دیکھیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت کچھ بنا جڑھا کے خبر کو ویوز حاصل کرنے کے لئے ہم جیسے جو جنرلسٹ ہیں وہ سیدھی سیدھی جو جینور خبر ہوتی ہے بس وہ دے دیتے ہیں جو اریجنل چیزیں ہوتی ہیں جو حقائق پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو چونکہ آپ لوگوں کو پسندی ہے یہ کہ جھوٹ بکے انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ اگر جھوٹ بکتا ہے تو وہ انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا ہے ناظر اصل حقائق یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتایا چلوں کہ انٹرنیٹ پر تو لوگوں نے کہا جی تیس کلومیٹر تھرٹی کلومیٹر جو ہے وہ اندر کر کے واقعہ ہے لائٹ ہاؤس آئس لینڈ میں جہاں یہ دوسری جنگ عظیم میں یہ لائٹ ہاؤس بنایا گیا تھا 1942 کی بات میں پتا چل رہی ہے کہ یہ بنایا گیا تھا کہ اس وقت یہ قائم کیا گیا تھا اصل میں لائٹ ہاؤس بسکلی ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ رہنمائی ہو رہی چاہیئے کہ لائٹ ہاؤس لائٹ ہاؤس کہہ رہے ہیں لائٹ ہاؤس میں جاب ہے لائٹ ہاؤس میں ناکری پر لائٹ ہاؤس ہے کیا یہ لائٹ ہاؤس کو ایک روشنی کا منار کہتے ہیں جو کہ بحری اور ہوائی جو جہاز ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے وہاں پر ایک بلب لگایا جاتا ہے صرف ایک بلب آن کرنا سوچ آن کی آف کر دیا یہ آپ کی جاب نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی ساری آپ پولی ٹیلز دینی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ جو بلب ہوتا ہے اسے جلایا جاتا ہے تاکہ جہازوں کو جو ہے وہ رہنمائی مل سکے یہ بات تو آپ لوگوں کو سمجھ آگئی اب اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یعنی ہم دوزار چوبیس میں اس وقت بیٹھے ہیں تو کیا آج بھی ایک بندہ بھائی وہاں پر رکھنا پڑتا ہے جو آن آف سوچ کے لیے کوئی ایسا سسٹم وہاں پر کیا موجود رہی ہے اصل یہ اصل حقائق جو ہے نا وہ ہی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو کہانی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بیوز حاصل کرنے کی یا پھر جنہوں کے پاس معلومات نہیں ہیں اتمند گھڑت کہانیاں چل رہی ہیں دو بنگالی آئے ان کا انٹریو جو ہے وہ سامنے آگیا پھر دکھایا پھر وہ کیا انٹریو دے رہے ہیں اچھا اصل معاملہ یہ ہے کہ جو پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ ریومرز کیا ہے ریومرز یہی ہے یعنی جو اقوائیں پھیلائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی دو بندے بچے ہیں باقی سارے جو ہیں وہ انتقال کر گئے اور اس سے پہلے جو ہے وہ خبر سامنے ازربائی جان کی خاتون تھیں وہ وہاں پر پانچ روز بعد جو ہے وہ انتقال کر گئیں تو اصل حقائق کیا ہے کیوں بھئی وہاں پر لوگ مر رہے ہیں تو پھر وہ اس کو جگہوں بھی بند کر دیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس جگہ کو وہ اتنے بڑے سانے کے بعد اتنے بڑے انسیڈنٹ وہاں پر پیش ہو رہے ہیں سامنے آرہے ہیں وہاں پر واقعات ہو رہے ہیں تو اس میں وہ اس لائٹ ہاؤس کچھ رائی رکھیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اچھا میں آپ کو ذاتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ یہ پانچ سے سات کرو میٹر خشکی سے سمندر کے اندر جو ہے یہ لائٹ ہاؤس قائم کیا گیا ہے اچھا یہ سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی اس میں یہ قائم کیا گیا تھا مطبب سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ایک اسے قائم کیا گیا تھا اور اس کا جو مقصد تھا مطبب ہر چیز کا ذات ایک مقصد ہوتا ہے ہر چیز کا ایک کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اسے قائم کیا رہا تھا مقصد یہی جیسے میں نے آغاز میں بتایا کہ جہازوں کی رحمائی تھا بحری جہازوں کی اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل جو چیز ہے اس میں میں نے پوری رسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی ہورر جگہ ہیں وہاں پر جو ہے وہ جو جاتا ہے وہاں پر بھوت رہتے ہیں پورا لوگوں کو ڈراتے ہیں اور بتیس کرون روپے جو تنخواہ کی بات کی جاری ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو انٹرنیٹ پر سرچ کیا اس میں کوئی بتیس یا تیس کرون رواری بات نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں پر جوبز اچھی ہیں باہر ایبریج روٹیز اچھی ہیں آپ مہینے کا پندرہ لاکھ عرصہ کہہ سکتے ہیں یا بیس لاکھ کہہ سکتے ہیں لیکن بتیس کرون روپے وعنی کوئی بات نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے بھوکوفوں کی طرح پاگلوں کی طرح جو ہے وہ اپلائی جو انٹرنیٹ پر ان کو ویب سائٹ لوگوں نے اب کیا کیا ہے کہ یہ چونکہ جب یہ بات اتنی وائرل ہوئی ہے تو لوگوں نے فیک چو ہیں وہ ویب سائٹس قائم کے مطلب بنا دی ہیں اس میں آپ کو اپلائی کا اپشن بھی دی ہے سارا کچھ دی ہے سب فضول ہے سب غلط ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی اپشنل ویب سائٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مت اپنا جو ہے نا وقت برباد کریں اور مت اپنا جو ٹائم ہے وہ ضائع کریں ہاں اس کے جو اصل طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا یا وہ سارے چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ جو ویب سائٹ پہ ویب سائٹ بنائی جا رہی ہے صرف ویوز لینے کے لیے یا اپنے مقاصد کے لیے مطلب غلط ٹوٹل فیک ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ جو فیڈیو آپ دیکھنے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ یہاں پر اور کوئی راستہ نہیں ہے اس جگہ پہنچنے کا یہ کافی بلند جگہ ہے جو کہ اپنا سمندر سے کافی انچائی پر یہ لائٹ ہاؤس واقعہ ہے اور یہاں پر جو لوگ پہنچتے ہیں وہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں وہاں پر جوب بھی ترکار ہے یہاں پر جو جوب جن کو رکھا جاتا ہے وہ انہیں ساری معلومات بھی دی جاتی ہے کھانے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے ساری معلومات اور جو یہاں ظاہری سی بات ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اگر شہر سے کسی گاؤں میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر انٹرنیٹ یا موبائل فون کے سروس نہیں ہوتی ہے ایسی جگہ ایسی مقام پر وہاں پر اگر یہ سروس موجود نہیں ہے لیکن ایسے وہاں پر علاق ضرور ہے موجود ہیں ایسے طریقہ مطلب ایسا ذریعہ بنایا گیا ہے جس سے وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکے وہاں پر اس کو کہتے ہیں کیر اٹیکر کیر اٹیکر جو رکھا جاتا ہے وہاں پر جس کا کام لائٹس جلانا ہے موسم کی صورتحال کو دیکھنا ہے صفائی ہے ذمہ داریاں ہیں بہت ساری وہاں پر صرف یہ نہیں ہے اس لائٹ ہاؤس کو دیکھنے کے لیے وہاں پر سیاہ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر لوگوں نے میں نے وہ ساری چیزیں بہنچ کی ہیں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر دور دراز کے لاکھوں سے وہاں پر پہنچتے ہیں تو لوگ وہاں ہیلیکوپٹر کے ذریعے جاتے ہیں اچھا اب یہ جو کہانی ہے کہ وہاں پر امبات ہو رہی ہیں ایسی کچھ چیز میرے سامنے نہیں آئی یہاں ماضی میں کوئی اگر ایک بندہ سردی کی وجہ سے موسم کی خرابی کی وجہ سے یا پھر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اگر کوئی کسی کا انتقار ہوا لیکن یہ چار سو والے فگر ہیں یہ غلط ہے یہ ابھی تک چار سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پہت ہو چکے ہیں ایسی بات نہیں ہے دوسری یہ بات ہے کہ جوپس یہ صرف یہ لائٹ ہاؤس نہیں ہے ایسے بہت سارے لائٹ ہاؤس جو ہیں وہ یورپ میں موجود ہیں لیکن اس لائٹ ہاؤس کیونکہ یہ وہاں پہ یہ بہت زیادہ بلندی پر واقع ہے تو یہاں پر جو بھی رہتا ہے یا جو جوب کرتا ہے ظاہری سی بات ہے روز تو وہاں پر کوئی بس سروس تو چل نہیں رہی جس پہ آپ نے بیٹھ کے جانا ہے اور بیٹھ کے آنا ہے یا آپ کے لئے ظاہری سی بات ہے یہ آئیسولیٹڈ جوب ہے آئیسولیٹ وہاں پر ہونا پڑتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو آئیسولیٹ بھی رہنا پڑتا ہے اور ظاہری سی بات ہے چٹانے جو سمندر کی جو کیا کہتے ہیں اس میں لہریں وہ ٹکراتی ہیں لائٹ ہاؤس سے ٹکراتی ہیں جب بوسم بگڑتا ہے توفان آتا ہے ظاہری سی بات ہے وہاں پر اگر کسی نے جوب کرنی ہے تو بڑا جگرہ چاہیے اور جگرے والا بندہ جوب کر سکتا ہے کمزور دل کے لیے دل والوں کے لیے جوب نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی پچاس کے ہزار کے قریب جو پاکستانی انہوں نے اپلائے کر دیا ہے بھئی وہ کدھر اپلائے کیا آپ غلط ویب سائٹ پر اپلائے کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو آئسلینٹ جانا ہوگا آئسلینٹ کی گورنمنٹ سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان کی کونسلٹ جانے کے بعد پھر آپ پروپرلی اپلائے کر سکیں گے کچھ اپفیشل ویب سائٹس ہیں ان کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسکرپشن میں جس سے آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں پر اپلائے کرنا ہے کچھ طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ ویڈیوز جو ہیں تو آپ کو میں دکھا رہا ہوں باقی کی جو اصل جو حقائق ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی یہ جو کہانی ہے مجھے ابھی تو کچھ سامنے نہیں آئی کہ کچھ بندہ سیلیکٹ ہو گیا یا ابھی جو پہلے بندہ جواب کر رہا ہے وہ ساری لنکا کر رہنے والا ہے دو بنگالی جو تھے انہوں نے کچھ بھوت چیزیں دیکھیں اور وہ دیکھیں در کے چلے گئے دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی بھی ہنٹڈ جگہ ہے اس کے تو بلکل بھی انکار نہیں کر سکتا ہے بھوت پریت یہ نہیں جنات جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں ٹھیک ہے فیوز کے چکر میں اس کے مدوار کریں اصل کوشش کیا کریں جو آپ کو صحیح بندی نحنمائی دیں ان کا چینل سبسکرائب کریں جو پروپر جنرلسٹ ہوں ان کی بات سنا کریں اور بتاکہ آپ کا وقت بچے آپ کو اصل جو حقائق ہیں وہ آپ کے پہنچیں لنک میں نے دی دیا ڈسکرپشن میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اصل حقائق جو ہیں جو میں نے بتائیں وہی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ